السلام علیکم ویلکم ٹو مجن میڈیا آپ سن رہے ہیں محمد مجنی کی آواز آج ایک پر پھر ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو انسان کے بارے میں ایسی حیران پن معلومات کے بارے میں بتاؤں گا جسے آپ میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا قدرت نے انسان کو اس خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہے جب آپ جانیں گے تو آپ کا دماغ دنگ رہ جائے گا تو ویڈیو کو پوری دیکھئے گا تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کے خون میں دوسری دھاتوں کے ساتھ ساتھ سونا بھی موجود ہوتا ہے اور یہ اس کے جوروں کے لیے ضروری ہوتا ہے ایک عام قدو کامت والے شخص میں جس کا وزن ستر کلو گرام ہوتا ہے اس شخص کے اندر اشاریہ دو میلی گرام تک سونا موجود ہوتا ہے ہماری آنکھیں ہمارے جسم کا وہ حصہ ہیں جنہیں ہم سابن سے نہیں دو سکتے انسان ایک رات کی نیند میں سارے چھ ہزار مرتبہ سانس لیتا ہے انسان دو ہفتوں تک بغیر کھائے زندہ تو رہ سکتا ہے لیکن اگر وہ دس دن تک نہ سوئے تو موت واقع ہو سکتی ہے انسان کے جسم میں سب سے زیادہ سونا اس کے پیر کے ناخن میں پایا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ باقی جسم کی نسبت ناخن میں زونا زیادہ ہوتا ہے ہماری ناپ کا سائز ہمارے انگوٹھے کے سائز کے برابر ہوتا ہے انسان کے مرنے کے بعد اس کا دماغ دو سے چار گھنٹے تک کام کرتا ہے ہمارے بال اور ناخن ہمارے جسم کا وہ حصہ ہے جنہیں کاٹنے سے خون جاری نہیں ہوتا ہمارے ہاتھ کی درمیانی انگلی کا ناخن زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے انسان کے ایک گردے کا وزن تقریباً آدھا پاؤ ہوتا ہے ارستو پہلا یونانی فلسفر تھا جس نے سب سے پہلے کہا تھا کہ خون جگر میں بنتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بستر کے نیچے جمع زیادہ تر مٹی آپ کی مردہ جلد ہوتی ہے جو سونے کے دوران جڑتی ہے ایک ننے بچے میں عام انسان کی نسبت ساٹھ ہڈیاں زیادہ موجود ہوتی ہیں یعنی کل تین سو پچاس ہڈیاں نیچو نما کے دوران کچھ ہڈیاں آپس میں جرتی چلی جاتی ہیں جس کے بعد نوجوانی کی عمر تک پہنچنے تک انسان میں دو سو چھے ہڈیاں رہ جاتی ہیں ہماری پلکوں میں نہایت ننے ننے کیڑے یا لیکھے موجود ہوتی ہیں دانت ہماری جسم کا وہ واحد حصہ ہے جو کسی نقصان کی صورت میں خود سے ٹھیک نہیں ہو سکتا جب ہم نیند سے جاگتے ہیں تو ہمارے دماغ کی توانائی سے ایک ننہ سا لائٹ بلک بہ آسانی روشن کیا جا سکتا ہے اگر ہمارے جسم کے اندر موجود ڈینے کو کھول کر صدا کیا جائے تو یہ دس عرب میل کے فاصلے پر محیط ہوگا یعنی اس کی لمبائی زمین سے سیارہ سیٹرن تک اور پھر واپس زمین جتنی ہوگی انسان وہ واحد ممالیہ جانور ہے جو بیک وقت سانس لینے اور نگلنے کا کام نہیں کر سکتا ڈائٹنگ کرنے والے افراد کا دماغ غزہ کی کمی کے باعث اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے انسانی جسم کی موت کے تین دن بعد وہ انزائم جو زندگی میں آپ کا کھانا حضم کرنے میں مدد دیتے ہیں وہی انزائم مردہ جسم کو کھانا شروع کر دیتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ یہ انٹرنگ انفارمیشن شیئر کی اگر آپ اس ویڈیو کے مزید پارس دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں مزید ایسی ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کو کلک کر کے آل پر کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل سکے تھانکس فور واتنگ